دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاطہ من نبی جین پاک ویوس محمد مندشاہ اسلام علیکم کیسے ہیں جی بڑی دیر کے بعد آپ سے پھر دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہے میری بہت زیادہ سستی اور نکامہ پند ہے کیونکہ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہاں رہے ہیں کہیں نہیں رہے ادھر رہے ہیں لیکن وہ سستی اور نکمہ پند کو انجائے کرتے رہے تو پھر ایک دفعہ سٹارٹ کرتے ہیں تو آج بات کرتے ہیں شوکترین سابق وزیر خزانہ کو حکومت پاکستان نے ان کی گرفتاری کے لیے فی ایک اجازت دے دی آپ جانتے ہیں کہ اس کا بیک گرونٹ کیا ہے ظاہر ہے سپٹمبر دوہزار بائیس میں ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں یہ جو شوکترین صاحب ہیں یہ پنجاب کے اس وقت کے وزیر خزانہ محسن لغاری جو اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں راجن پور سے شاید ضیمین انتخاب میں اور تیمور جھگڑا جو خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ تھے تابہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں ان سے بات کر رہے ہیں جس کا ظاہرہ تفصیلات آپ بہت بہتر جانتے ہیں اور پہلے سے جانتے ہیں لبے لباب یہ ہے کہ وہ گویا پاکستان کی جو کوشش تھی آئی ایم ایف کی ڈیل کو ریوائیو کرنے کی وہی ڈیل جو پچھلی حکومت یعنی پیٹی کے حکومت کو دوران ہوئی تھی اور جس نے بڑی حد تک پاکستان جس ڈیل اور اس کے نتیجے میں پھر جو اقدامات کیے گیا اور پھر اس سے جو انعراف کیا گیا اس نے گویا پاکستان کی معیشت کی ریڈ کی ہڈی جو ہے اس میں کوئی اچھ گڑھ بڑھ کر دی تو بہرحال انہوں نے ان دونوں وزرائے خزانہ کے ساتھ جو انٹریکشن کیا اس کا لبے لباب یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایم ایف ڈیل نہ ہو سکے ریوائیو نہ ہو سکے اور اس گفتگو سے یہ بڑا تشتز بام تھا مقصد یہ تھا کہ پاکستان ڈیفارٹ ہو جائے پاکستان معاشی مشکلات کا شکار رہے اور اس کا جواز وہاں اس گفتگو سے جو نظر آتا ہے ان کے جو وہ سمجھ رہے تھے مبینہ طور پر جو پی ٹی ای کی حکومت گئی ہے اور نتیجہ تن جو ان کا لادلہ پن کسیت تک ڈیمج ہوا ہے اور ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پی ٹی ای کا چیرمین اس کے ساتھ جو ذاتی ہو رہی ہے یا ہمارے ساتھ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا کیا جائے اور باقاعدہ یہ بھی بات میں منظر آم پر آیا کہ انہوں نے تریری طور پر بھی اسی نہج پر کچھ معاملہ کیا تھا اور وہ بھی ڈسکلوز ہو گیا اور اس کے باوجود کہ محسن لغاری و تیمور جھگڑا یا دونوں میں سے ایک نے یہ بات کلیریفائی کرنے کی بھی کوشش کی کیا اس طرح سٹیٹ کو یعنی پاکستان بطور مملکت جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا اس کے مفادات کو تو ترین صاحب کی گفتگو ایسی تھی کہ گویا وہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ کیا فرق پڑتا ہے نقصان ہمیں جو ہو رہا ہے تو یہ یعنی اس میں گویا وہ تسلیم کر رہے تھے کہ نقصان ہوگا لیکن پھر بھی we have to go forward on this issue یعنی پھر بھی ہم نے efforts کرنی ہے اس کو ڈیریل کرنے کی تو یہ ظاہر ہے کسی بھی ملک میں جو یعنی جس طرح کا ہمارا نظام ہے گویا ہم میں کچھ مقدس گائیں ہیں جو خاص ملبوس میں ہوتی ہیں ان کے علاوہ تو ظاہر ہے ہمارے ملک میں بھی یہ برداشت کرنا مشکل ہے یا ان کے جو ان کے حاشیہ بردار ہوں ان کو ایمیونٹی کی صدق ہو سکتی ہیں یعنی جو established ملک ہیں جو ہم پر ایک stability اور آئین اور قانون کی حکمرانی ہے کسی خاص ملبوس کی نہیں ہے تو وہاں پر تو یہ unimaginable ہے یہ واقعتاً صرف sedition نہیں بلکہ high treason کا case بن سکتا ہے اور اس کو بہت کچھ ہو سکتا ہے آن پیپر دیکھیں تو ہمارے ملک میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کی جو relevant provisions ہیں پاکستان penal code کی اگر وہ لگائیں تو life imprisonment ہو سکتی ہے یعنی sedition کا case بنائیں یا waging war against state بنائیں تو وہ زندگی بھر behind the bars رہ سکتا ہے بندہ یا اس سے lesser depending upon کی case level کی evidence ہے وغیرہ وغیرہ اور high treason کا case بنائے جائے تو ظاہر ہے اس میں تو پھر سزای ماؤس سے کم نہیں ہے لیکن ظاہر ہے باوجہ ہمارے ملک میں ذرا راویہ اور ہی طرح سے بیٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہی نہیں ہے اور بیٹھتا ہے تو کبھی اس میں کیچڑا جاتا ہے تو بہر سپٹیمبر دوزر بائیس سے یہ investigations جاری تھی ہیں فی اے کی طرف سے کہ انہی لائنس پر ان کے آڈیوز اور وہ جو مبجنہ correspondence کی گئی تھی اس پر اب انہوں نے یہ case گویا اس حد تک make out کر لیا ہے کہ وہ arrest کریں اور arrest کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ظاہر ہے فی اے درج کریں گے فی اے درج کریں گے فی اے سو فار ابھی میڈیا میں نہیں آئی کہ درج ہویا یا نہیں ظاہر ہے جو ہی یہ federal government نے توجہ اس دے دی ہے جو ہی وہ arrest کی move بنائیں گے اسی لمحے پہلے فی اے درج ہوگی اور میرا گمان یہ ہے ظاہر ہے یہ تخمین و ذن ہے یہ کوئی اندر کی باہر کی خبر نہیں ہے کہ وہ شاید اس میں جو provisions لگائیں گے کہ at least وہ پاکستان پینل کورٹ کی سیکشن ایک سو اکیس ہے جس میں یہ ایک ریاست کے خلاف جنگ کرنا اور ایک دفعہ ہے ایک سو چوبیس اے یا ایک سو چوبیس الافس میں یہ ہے سیڈیشن ہے گویا بغاوت ہے سٹیٹ کے خلاف ان دونوں پرووینز میں life imprisonment عمر قید ہو سکتی ہے اور صدا بھی ہو سکتی ہے یعنی اس سے لیسر اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک یعنی اگر اس معاملے پر کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ ایک گروہ ہے easily identifiable ہے اور وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف اس طرح یعنی جڑی ہیں کہ وہ بین القوامی طور پر اس کے خلاف صف آرائی کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں اس کے اکنامک پروجیکٹس کو یا ظاہر ہے پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کی اکنامی پر حملہ کرنے کا مطلب دراصل پرسی سٹیٹ ہے بزاعت ہی ریاست پر حملہ کرنے کے مترادف ہے تو بہرحال اب چلو دیر آئے دروس آئل آئے دروس آئل ویسے تو بہت زیادہ ڈیلے ہوگا حکومت پری ایکوپائیڈ ہے بہت ساری چیزوں سے بہت سارے مسائل ہیں ان میں ظاہر ہے صرف ایس یہ معیشت کا ہے اور یہ کردے لینے دینے کا ہے تو اس والے سے چلو کچھ ڈیلے صحیح لیکن بہرحال صحیح نیج پر معاملہ ہے یہ بھی نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اٹھا لیں یا آرسٹ کر لیں اس کے پیچھے ظاہر ہے اب تو چار پانچ مہینے کی گوئے انویسٹیگیشن ہے اس پر انہوں نے کام کیا ہے تو اب وہ کیس گوئے رائپ ہے یا فر لاجنگ یعنی فی آر اگنس شوقت ترین اب ظاہر ہے جب شوقت ترین گرفتار ہوں گے تو پھر بات کہیں اور بھی جائے گی پھر وہ درہ خزانہ کی بات بھی آئے گی جو پنجاب کے تھے پھر اس میں پی ٹی اے کے سربراہ عمران خان کے مطلق بھی معاملات آئیں گے اور دیکھیں کہ یہ جو اس کے لوجیکل نتائج ہیں وہ نکلتے ہیں یا نہیں اب یہ تو ہے کہ حکومت کی انٹینٹ یہ ہے حکومت گویا اس اٹلیسٹ ایشو پر ایک صحیح ڈائریکشن میں ہے لیکن اس میں بہت ساری وہ کیا کہتے ہیں there is a large slip between cup and the lip کہ اس میں حقیقت کا رنگ بھرنے میں اور ارادے میں خاصا تگود ہو چاہیے خاصا فاصلہ ہے اس میں کچھ ایک فاصلہ تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ارشد ملک جو مرہوم جج سے ایکاؤنٹابلیٹی کوڈ کے نوازشیف کے کیس میں ان کی ویڈیو لیک ہوئی کہ مبجنہ طور پر انہیں پریشرائیز یا انہیں بلیک مل کر کے فاصلہ لیا گیا اور اس ویڈیو کارٹی میٹلی کیس جو ہے سپریم کورڈ میں تین رکنے بینچ جسٹس کھوستا سربراہ اور انہوں نے جو فاصلہ دیا تھا اس میں گویا رولز پانچ تھے جو تیہ کیے گئے تھا کہ آڈیو یا ویڈیو کو ایڈمیسیبل کیسے بنایا جا سکتا ہے انہیں شہادت کے طور پر پیش عدالت میں کیا جا سکتا ہے یا انہوں کو قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس میں جو ویسے تو ظاہر ہے کافی پانچ سے زیادہ بھی اس سے بنایا جا سکتے ہیں اسی کیس کے حوالے سے اس پر اس وقت کی ویڈیو بھی اویلیبل ہوگی اگر دوسرے انٹریٹس ریڈو تو اس میں عام ترین بات یہ ہے کہ فورنزک پنجاب کی باقیدہ لیب کا نام ہے فورنزک لیب جو پنجاب کی ہے کہ اس سے تصدیق شدہ ہو یہ یقینی بات ہو کیس میں کوئی ٹیم پر نہیں معاملہ ہوا اور یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نے ریکارڈ کی ہو وہ بندہ بھی سامنے آئے وہ ویڈیو خود گویا کہے کہ میں نے ریکارڈ کی ہے اور یہاں تک بھی ہے کہ وہ یوجیلی ریکارڈ کرتا رہا ہو ایسی چیزیں یعنی گویا اس کا یہ ڈیوٹی یا جاب کا حصہ ہو تو یعنی اس میں کیونکہ ججز کو یہ اپریانشن تھی کہ یہ ان کے گلے تک پہنچ سکتی ہے بات ظاہرہ پراما کے اس میں انہوں نے جو فراد کیا تھا خوصہ اس کا سرگنا تھا اس طرح باقی جو چار پانچ حضرات تھے تو وہ گویا پیشبندی کر رہے تھے کہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے الٹی میڈلی ان کی انکریمینیشن پر منتج ہو سکتا ہے ان کے فراد اگرچہ وہ یہاں ہے فراد تشت اطباہ میں روزروشن کی طرح ہے لیکن پھر بھی اگر لیگل یعنی میکنیزمیں ان کو آ کر کسنا ہو تو اس میں وہ بڑی پیویٹل رول وہ ویڈیو بھی ہو سکتی ہے اور بھی اس نویت کی ویڈیوز ہو سکتے ہیں تو گویا وہ اس کو پری ایمٹ کر رہے تھے کہ آئندہ ججز کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو یعنی آپ نے اس کے نمحفوظ کر رہے تھے تو اس کا بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عدالت میں آڈیو ویڈیو پیش کرنی ہو تو ظاہر ہے مخالف اس کو چیلنج کرے گا ان رولز کے بنیاد پر جو ان گائیڈ لائنس کے بنیاد پر جو سپریم کورڈ میں اس ججمنٹ کا حصہ بنائے گا تو اس میں پھر ایلٹی میٹلی یہی ہے کہ پریکٹیکلی یہ بڑا مشکل ہے کم ناممکن نہ بھی ہو تو ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ہے آڈیو اور ویڈیو کی بیس پر کسی کو کنوکٹ کروانا کیونکہ وہ ہمیشہ چیلنجیبل رہے گی اور اس سلسلے میں دیکھ رہے ہیں کیا کنکریٹ ایویڈنس جو کہ ایڈمیسیبل ہو سکتی ہیں جو بیانڈ ریزنیبل ڈاوٹ ان میں کوئی معاملہ ہو سکتا ہے تو اس میں ظاہر ہے خط و کتابت کا میں سمجھتا ہوں کہ اس آڈیو سے زیادہ خط و کتابت جو ہے وہ انکرمینیٹنگ ایویڈنس بن سکتی ہے ان کے خلاف تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں کہاں تک سنجیدہ ہے اور پھر اس وقت جو بندیلسٹ ڈاکٹرین ہے جو داماد اس میں ہے یعنی لاہور آئی کورٹ میں تو گویا داماد اس میں ہے کہ یعنی اے میرے کیونکہ کڑیدہ گھارہ رہا ہے لہٰذا اس دی پسند نہ پسند جیدی جو ایٹی میٹلی اسے فائدہ دے ہم نے وہی انصاف اس کو کرنا ہے اسی طرح جو اتے جج صاحب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فلان کی فالنگ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے امیجن کریں یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو کبھی اٹھنے نہیں دیا اور جیسے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ایک وزیر آدم ایماندار تھا اس کو ففٹی ایٹ ٹو بی کا نشانہ بنائے گیا تو گویا ان کے نظر میں باقی سب بے ایمان تھے تو اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا کوئی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی چیف جسٹس آئے ان میں سے ایک ہی ایماندار تھا باقی سب بندیال تھے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم رکھے اجازت چاہتا ہوں جناب خدا حافظ